امام فخردین راضی رحمت اللہ علیہ نے الرحمن الرحیم کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے قیامت والدین اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فلاں شخص کو لے کر کے آؤ اس کا مقدمہ پیش کرو چنانچہ فرشتے اس شخص کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے آپ کی پیشی ہے وہ کہے گا میں تو اپنا انجام جانتا ہوں میں نے تو ساری عمر میں کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں میرے تو مقدمے میں جان ہی نہیں ہے جب وہ بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پر قربان جائیں اور رحیم و کریم ذات باوجود بندے کے کسرت گناہوں کے اس پر کتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے فلاہ ابن فلاہ ہم نے تمہیں تمہاری ایک نیکی کی بطولت مغفرت فرما دی یہ حکم سن کر وہ گنہگار بڑا حیران اور پریشان ہوگا وہ کہے گئے اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں میں تو بکشیس کے قابل بھی نہیں ہوں مجھے انہیں کی بتلا دیجئے جس کی بدولت یہ فیصلہ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تجھے وہ رات یاد نہیں کہ آدھی رات کو تمہاری آنکھ کھلی تو تُو نے کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کہا تھا اور اس رات تم نے جس اخلاص سے اللہ کہا وہ ہمیں اتنا پسند آیا کہ اس کی برکت سے ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی سبحان اللہ